Good morning friends Friends آج ہم چرچہ کریں گے RT-Kiria کی سمسیہ کے اوپر جانیں گے کہ RT-Kiria یا پھر سید پتی کیا ہوتا ہے کن لوگوں میں زیادہ دیکھنی کو ملتا ہے کیا یہ الرجی ہی ہے یا پھر اور کچھ ہے یا کیا کارن ہے جن کی وجہ سے ایسی سمسیہ ڈبلپ ہو رہی ہے یا پھر RT-Kiria جیسی ڈیزیز ہو رہی ہے ان ساری باتوں پر چرچہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کچھ دماؤں کا ڈسکسن کروں گا جن کی لینے کے اگزیکٹ طریقے کے بارے میں بتاؤں گا کچھ ایسی دماؤیاں بھی بتاؤں گا جنہیں لے کے آپ within minute آپ آرام پھا سکتے ہیں بہت اچھے ہو سکتے ہیں تو Good morning friends نمشکار میں ہوں Dr. Santosh Pandey بہت بہت سواغت ہے میری YouTube چینل پر آپ کا دوستو RT-Kiria سید پتی نیٹل ریس والس یا پھر ویلز تمام نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہ جس کو بھی ہوتا ہے اس کے سرین میں بہت ایچنگ ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے دانے آتے ہیں دانے میں ریسز آتے ہیں چکتی پڑتے ہیں بہت بہت چکتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کئی بار چھوٹے چھوٹے چکتی ایک میں مل جاتے ہیں اور بڑے چکتوں جیسا ہو جاتا ہے کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے یا پھر ایک الگ طرح کا RT-Kiria ہوتا ہے جس میں آپ اگر خجلی ہو رہی ہے اور انگلی سے کھیچ دیئے یا نشان بنا دیئے تو بلکل لائننگ پڑ جاتی ہے آپ اتنا ہوتا ہے کہ آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں کچھ آئے چاہے تو لکھ دے بلکل سے اُبھر کے سامنے آ جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا RT-Kiria ہی ہوتا ہے جس کو بھی RT-Kiria ہوتا ہے اس کو بہت ایچنگ ہوتی ہے اتنی ایچنگ ہوتی ہے کہ پیشنٹ ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے یہ ایچنگ کہیں ایک جگہ سے چالو ہو کے بہت بات جنرلائز ہو جاتی مطلب پورے شریر میں ہو جاتا ہے جب تک کی پیشنٹ کو امرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے اسٹیڈیز کہتی ہیں کہ یہ ایکیوٹ اور کرونک دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے جب ایکیوٹ ہوگا تو یہ ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے کروڑے سمجھ کے لئے ہوا پھر ٹھیک ہو گیا کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو RT-Kiria ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے روج ہو رہا ہے دن بھر میں کئی بار ہو رہا ہے کئی ایک ایک دن کے انتر پر ہو رہا ہے میسے ریگولرلی ہو رہا ہے تمام پیشنٹ ایسے بھی کلینک میں آتے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سالوں سے وہ انٹی ہسٹامنی ڈرکس کھا رہے ہیں سیٹرجین یا ایلرڈی کی دوائیاں کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دبا کے رکھے ہوئے ہیں ہسپٹلز میں یا پھر ڈاکٹرز دوائیں انہیں ایلرڈی ہو رہی ہے یا پھر آرٹی کیریاں ہو رہا ہے تو اس کے کچھ کارن ہوتے ہیں کچھ وجہیں ہوتی ہیں اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ایسے لوگ جو اور کسی باڈی کی ایلرڈی سے سفر کر رہے ہیں ان میں آرٹی کیریاں ہونے کے چانسز رہتے ہیں کچھ لوگوں میں فوڈ سے ہوتا ہے کھانے پینے کی کچھ چیزوں سے ہو سکتا ہے یا پھر کچھ ایسے فل ہوتے ہیں جن سے دیکھنے کو مل سکتا ہے کئی لوگوں کو ہیٹ اینڈ کول سے بھی ہوتا ہے وہ گرم میں ہیں اور اچانک سے ایسی کے کمرے میں چلے گئے چلڈ ایسی میں چلے گئے یا چلڈ ایسی سے وہ باہر چلے آئے تو انہیں دیکھنے کو ملتا ہے اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ایسے لوگ جن کو بار 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 کول ہو رہا ہے ان میں بھی ایسے سمسیہ دیکھنے کی چانسز رہتے ہیں ایسے پیشن جو کچھ دیکھا گیا ہے کچھ لوگ جو درد کی گولیا کھاتے ہیں یا درد کی گولیوں سے بھی ایسے ری ایکسنس دیکھے گئے ہیں کچھ انٹی بائیٹک سے بھی ایسے ری ایکسنس دیکھے جاتے ہیں کچھ بلڈ پریشر کی کچھ ایسی دوائیاں ہیں جن سے بھی ایسے سمبھاؤنا رہتی گئے ہو سکتا ہے ایسے لوگ جو بہت زیادہ کافی کا کائفین کا سیون کرتے ہیں بہت زیادہ جو لوگ سٹریس میں تناؤ میں چنت میں رہتے ہیں جن کو بھی آرٹی کیریا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت اچھی دوائیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی میڈسین کا نام آتا ہے ایپیس اس میڈسین کی 30 پوٹنس لینی ہے 4 لاشٹ میں آپ آرٹی کا یورین میڈسین کا مدر ٹینچر لیجئے اور اس کی بھی دس بودے صبح دو پہ شام تین بار لیجئے آپ دیکھیں گے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا بہت جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو سڈنلی اس طرح کی سمسیہ چالو ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ اپی سمیل میڈسین اس کی تھرٹی پوٹینسی لیجئے اور فریکونٹ لی آپ ریپیٹ کریے جلدی جلدی دیجئے ایک ایک دو دو منٹ کے انتر پہ چار چار بودے دیتے جائیے ایک چمچ پانی میں ڈال کے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ آرٹی سپریس ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا دوستو یہ بہت فائدہ مند ویڈیو ہے خود بھی فائدہ لیجئے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر کے ان کو بھی فائدہ دلائیے دلائیے دلائیے